السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں محمد بوبشر ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل بوبشر میں تو آج پھر کافی دنوں کے بعد آپ کے لئے ایک چھوٹی سی کلاس لے کر آیا ہوں جس کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کورڑڈ را کے اندر سی ای ایم ایکس کی فائل کیسے کی کریئٹ کی جاتی ہے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایسان ہے ٹھیک جی تو بہت زیادہ دوستوں کے اس کے بارے میں انفرمیشن بھی ہوگی لیکن یہ ان دوستوں کے لئے جسے انفرمیشن نہیں ہے یا جو نیو ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو کوسٹنز میرے سے کافی زیادہ کیا جاتے ہیں سار ایک تو ویڈیو آپ کی پتہ نہیں بڑی لیٹ آ رہی ہے نمبر ٹو پہ یہ کیا جاتا ہے کہ سار آپ نے بات کی تھی کہ آپ نے ایک لائف سیشن کرنے کیوں نہیں کیا اچھا جی اس کی ریزن گیا میں آپ کو بتا جاؤں کہ ایک تو میری کافی زیادہ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے میں آپ کی ویڈیوز نہیں بنا رہا نمبر ٹو اسی وجہ سے لائف سیشن بھی نہیں کر پایا ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ ہم ضرور کریں گے لائف سیشن ضرور میں کروں گا لیکن ابھی تھوڑا سا اور آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آگے پھر کچھ ایسی مصروفیت ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے شاید میں ایک سے دو مند تک اپنی چینل پر پھر کوئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہ کر سکوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں کو پہلے بتا دوں اور ریزن بھی بتا دوں تو یقیناً آپ لوگوں کو سملاگی ہوگی تو انشاءاللہ جب میرا وہ کام ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور لائف ایک سیشن کریں گے اور پھر انشاءاللہ لائف سیشن کرتے ہی رہیں گے تو اب چلتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے یوٹیب چینل مبشر کو سبسکرائب کر دیں جو ایڈوانس ویڈیو ایڈیٹن یا اسلامی ویڈیو ایڈیٹن سیکھنا چاہتا ہے وہ میرے سکلز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں اپنے کولولڈرہ کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس وقت ہم اپنے کولولڈرہ پر آ چکے ہیں تو یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کولولڈرہ کونس ہے ٹھیک ہے کیونکہ اکثر لوگ دوبارہ سوال کر رہے ہیں اتنے سارا آپ کولولڈرہ کونسا یوز کر رہے ہیں آپ بتا دیں کہ کولولڈرہ کونسا یوز کر رہے ہیں تو بھائی میں جو اس وقت یوز کر رہا ہوں وہ دوزار انیس ہے ٹو ٹولن نائنٹین ہے آپ کوئی بھی یوز کر رہے ہیں اس میں یہ چیز ہے ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو میں پہلے بتاتا ہوں کہ یہ اپشن اس میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ چیز نہ کائنڈی بار بار روپیٹ کیا کریں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز مجھے اچانک یاد آئی کہ میں نے پشلی ویڈیو کا بھی ایک پارٹ جو تھا نا چھوٹا سی ٹپ جو تھی نا اس کے اندر سے وہ رہے گی تھی وہ بھی میں یہاں پر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا پشری کلاس کے اندر میں gloss کے اکھلے آپ یہاں آپ کام حص کی template بنا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر súper متقر Hiiyu جو یہاں پر مطلب ویڈی تیارm فائلد کو سیکھا رہے ہاتے ہیں پر آپ پر rearrیز bin ہو shoes وہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ یہاں پر وہ تھرٹین کوائنٹ اگر ون ہے یا ٹو ہے تو وہاں پر وہ بھی ورزن انہوں نے دے دیا ہے لیکن یہاں ڈریکٹ انہوں نے بس ففٹین سکسین سیونٹین یو ورزن دیا ہوئے ہیں تو اب یہاں سے بھی سیف کر سکتے ہیں اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دوزار ستارہ تک جو ہے وہ کورلڈا یوز کارے ہیں لیکن زیادہ تر ایسے بھی ہیں جو دوزار نو میرے خیال سے جسے آپ ایکس نائن کہتے ہیں وہ بھی یوز کارے ہیں یہاں پر تو ایسے بھی نائن نہیں لکھا ہوا تو وہ فائل کیسے اوپن ہوگی تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس کے اندر انشاءاللہ ورزن سے کورلڈرا کے ورزن میں فائل اوپن ہونے میں جو جو آپ کو ایشو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ سارے کے لئے لو جائیں گے پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے آپ کو انشاءاللہ تینوں ویڈیو سے پتہ لگے گا کہ آپ کورلڈرا کی فائل کسی بھی ورزن کی ہو آپ کسی بھی ورزن میں اوپن کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی ایشو نہیں آئے گا یہپشلی کلاس کا پارٹ تھا آپ نے آپ کو بتا دیا آپ کسی بھی سیو کر سکتے ہیں و تو دو دعنتو سا انیس کی ہے اگر آپ جو ہوں،٥ٓوں کا پے مoin沙وس ہے لکن یہ جو سئمک کی فائل ہے اس کےلیے آپ کو کوئی ورزن نہیں سلیکٹ کرنا پڑتا سمپلی جب آپ نے اس فائل کو سیف کر دیا یہ کورلڈرا کے ہر ورجن میں اوپن ہو جائے گی اچھا دیکھ اس کو بنانے کا طریقہ کیا بہت ایزی ہے سمپل آپ اپنے ویشف فلیکس کو سلیکٹ کرنے نہیں بھی کیا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میں فور کر رہا ہوں یہاں پر سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے جی سیو ہے اس کے اندر بھی چلے جائیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں یہاں پر سیو ہے اس ٹائپ ہے ٹائپ کے اندر آپ سی ایم ایکس کی فائل جس کا کورلڈرا پریزیٹیشن ایکسچینج اس کا نام ہے ٹھیک ہے آپ نے فرسٹ والے کو سلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایکسپورٹ کنٹرول ای کرتے ہیں ایکسپورٹ کے اندر تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیو ایس ٹائپ میں میں نے پہلے سے سلیکٹ کیا تھا سی ایم اکس کی فائل کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے سی ایم اکس کی فائل یہاں ایکسپورٹ سے بنایا چاہتے ہیں سیو ایس سے بنایا چاہتے ہیں میں نے دونوں میتھرڈ بتا دیئیں دونوں میں سے آپ بنا سکتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر اس کے اندر ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اسے سلیکٹ کریں گے یہ دو آپ کو بینیفٹ دے گا نمبر وان پر کہ یہ آپ کی نورمل فائل کے سائز سے جو ہے وہ ہاف سائز کر دے گا ٹھیک ہے جس طرح ایک ایکسپل کے طور پر اگر آپ کی ایک فائل ایک ایم بی کے سائز رکھتی ہے تو یہ کیا کرے گا جب آپ اسے سیم ایکس میں سیلیکٹ سیف کریں گے تو یہ پانچ سو کے بی پہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا بینیفٹ ہے ٹھیک ہے اب ایکسپل کے طور پر میں اسے سیف کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے کسی ورجن کو کسی چیز کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے دیکھیں یہ لکھا بھی ہوئے zip compression یا compress یہ آپ نے اس میں کسی option کو نہیں چھیڑنا simply آپ نے جو بھی اپنا title دینا ہے وہ دے دیں اس کے بعد آپ نے سے کر دینا ہے export جہاں پر بھی کریں گے یہ وہاں پر ہو جائے گا میں export کر رہا ہوں export ہونے کے بعد simply اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میرے پر دونوں فائلیں آگئی ہیں ایک فائل جو پہلے کی میری original بنی پڑی تھی اور ایک یہ next جو میں نے ابھی CMY کی فائل بنائی ہے اب یہاں پر ہوگا کہ اب یہاں سے آپ کو ایک تو بینیفٹ پتہ لگ گیا کہ ابھی اس فائل کو آپ پورلڈرہ کی کسی بھی ورژن میں اپن کر سکتے ہیں اس میں وہ ایشو نہیں آئے گا کہ یہ ورژن ڈاؤن کی ہے یا آپ کی ہے آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی ایشو اب نہیں آئے گا نمبر ون بینیفٹ آپ کو پتہ لگ گیا نمبر ٹو پہ اب آپ کو دکھانے لگوں کہ اس کا سائز میں کتنا ڈیفرنس آیا ہے اگر آپ یہاں گھوڑ سے دیکھیں تو اس کا سائز اس وقت آٹھ سو تیس ہے ابھی میں ڈیٹیل میں بھی دکھا ہوں یہاں پر آپ کو میں بھی نظر آڑا ہوگا وہاں پہبا رائٹ کلک کریں پروپٹی میں چلے جائیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اٹھ سو تیس اور بتیس کے قریب اس کا سائز آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں بھی یہاں اس beggingہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز وہاں پہ risks ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں آٹھ سو تیس اس فائل کا سائز ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اسی کے برخص جب اسے سین ایم بائی کی فائل میں کنورٹ کیا تو اب اگر آپ اس کی پروپرٹیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں کتنا ڈیفرنس پڑ گیا ہاف سائز اس کا کمپریس ہو گیا ایٹھ ہنڈر سے فور ہنڈر پر آ گیا ٹھیک ہے فور ہنڈر کچھ ہے اور وہ ایٹھ ہنڈر کچھ ہے تو یہ ہے اس کا بینیفٹ کہ ایک تو یہ سائز کو بھی کافی زیادہ بہت بڑی فائل ہو اس کے سائز کو بھی کمپریس کر دیتی ہے دوسرا بھی اگزیمپل کے طور پر جسا میں نے یہاں سے یہ نائنٹ جو میری ریجنل فائل ہے میں نے اسے آف کر دیا میں سمپلیس پر ڈبل کلک کرتا ہوں کوروڑا کی فائل پر تو یہ دیکھیں یہاں پر اس نے ایزیلی اسے اوپن کر دیا ہے اسی طرح یہ فائل آپ اب ہر ورژن میں اوپن کر سکتے ہیں بھی سکر ہی میرے پاس یہاں کوئی اور کوروڑا کا ورژن انسٹال نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی کروں گا تو میں آپ کو ضرور کر کے دکھا دوں گا لیکن انشاءاللہ کوئی اشیو نہیں ہونے والا کیونکہ میں نے سادھے چیزوں پر پریکٹیکل کیا ہوتا ہے جو میں آپ کو چیز سکھا رہا ہوتا ہوں میں وہ کام نہیں کرتا کہ پہلے ایک پانچ دن سیکھا اور اس کے بعد چھے میں دن ہی آپ کو سکھانا شروع کر دیا میں الحمدللہ وہ چیز سکھاتا ہوں جس کو میں نے پانچ پانچ چھے منتھ لگائے ہوں اس کے بعد میں آپ کو جا کر بتاتا ہوں ٹھیک ہے پھر جا کر میں آپ کو سکھاتا ہوں تو یہ تھا ایک چھوٹی سی ٹیپ اینٹ ٹرک کے سی ایم ایکس کی فائل جو ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے بہت ایزی تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو ورژن کے ریٹڈ کوئی ایشو نہیں آئے گا اگر ایشو آئے گا بھی تو نیکس ویڈیو میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کا کلیر کر دوں گا کہ اس کا ایک اور میتھڑ ہے جسے آپ کا جو ورژن ایشوز ہیں وہ سولو ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی میری چھوٹی سی ٹیپس اینٹ ٹرکس چھوٹے سی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل کے ایک ایک کو دور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے نیکس ویڈیو ملیں گے خدا حافظ